بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہماری جو روٹین ہے نا وہ آج کل کا اچھی خاصی ڈسٹرپ ہو چکی ہے ہوئی ہوئی ہے مطلب پچھلے کافی بلوگز میں میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے سلنگ وغیرہ کا تو ایت سے پہلے جو ہے نا سلنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی لیکن ابھی جو ہے نا وائٹ واش وغیرہ کا کام ہو رہا ہے پینٹ شینڈ ہو رہے ہیں تو آج پھر نا اتنی سمیل لاری تھی پینٹ کی اور دروازے وغیرہ گھلے تھے تو ہم جو ہے نا وہ نیو گھر میں آ گئے ہیں میں اکثر ویڈیو میں دکھاتی ہوں نا وہ سامنے جو ہمارے بلکل سامنے ہے فرنٹ پہ نیو گھر جو ہمارا اپنا ہے تو آج پھر ہم ہم نا رات گزانے کے لئے یہاں آ گئے ہیں یہ روم جو ہے نا وہ ایان احمد کے چچو کا ہے تو آج ہمارا قبضہ ہے اس کے اوپر ایان احمد ایمان تینوں اکیلے لیٹے تھے پہلے پھر ان کو نا کمرے میں چھپلی نظر آ گئی تو پھر یہ مجھے بلا کے لے کے آئے پھر ہم نے چھپلی کا نا مرڈر کیا اس کو بغایا کنگ ٹاکس کے ساتھ ابھی جو ہے نا وہ میں باہر دیکھ رہی تھی تو میں سوچے تھوڑی سی نا ویڈیو ہے نا وہ ساتھ بنا رہتی ہوں یہ اوپر والا پورشن ہے ٹھیک ہے ایک اس سے بھی اوپر ہے وہ تھرڈ ہے وہاں پہ ایک بڑا سا سٹور ہے بس اور کچھ نہیں ہے اور یہ والا جسی لئے جو ہے نا جی نیچے جاتی ہیں تو ابھی جو ہے نا فیلحال یہاں سے میں نیچے نہیں جا رہی واپس کیونکہ میں نہیں نا اب ایان احمد ایمان کے ساتھ ہی سونا ہے یہاں پہ تو ہم چاروں نے ایڈجسٹ کر لی تھی جگہ تو یہ سامنے جو درازہ بند ہے یہ کچھن ہے فیلحال سیٹ نہیں ہے تو اس لئے پھر میں نے کھولا بھی نہیں تو ابھی میں آگئی تھی واپس روم میں ابھی ہم سویں گے تو یہ جو سامنے والی کھڑکی ہے نا وہ جو سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑ رہتا ہے تو یہ پردہ اٹھاتی ہے نا تو یہاں سے ہمارا سامنے پورشن جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ میری شیشے کے اندر میرا اپنا اکس نظر آ رہا تھا میں نے اس کو بلر کر دیا یہاں سے ہمارا جو ہمارے والا جو پورشن وہ سارا نظر آتا ہے اچھا صبح صبح پھر میں آگئی تھی اپنے پورشن میں بچے بھی سوئے ہوئے تھے ان کے باپا بھی سوئے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ میں نے سوچا کہ میں آکے دیکھتی ہوں کہ کیا کام کرنے والا ہے اور کتنا کیونکہ رات کو ہم لوگ جب گئے تھے کافی اندھیرہ ہو چکا تھا اور کام والے جو لگے ہوئے تھے نا ورکرز وہ بھی کافی لیٹ ہی گئے تھے تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا تو یہاں پہ میں میں واپس آئی تو میں نے آکے نا کمروں میں جھاڑو لگا دیا تھا کیونکہ وہ جو کھرچ کھرچ کے اتارتے ہیں نا پہلے سے کیو ہی جو ہوتی ہے وائٹ واش تو اس کے کافی کھلارہ پڑ جاتا ہے فرش کے اوپر کافی میسو ہے میں نے سارا اکٹھا کر کے درمیان میں یہاں پر اکٹھا کر دیا تھا دونوں رومز کا دونوں رومز کے اندر اکٹھا کر دیا تھا میں نے کہا پھر اس کے اندر بارڈی ویرک پوڑے والے لیکن باز کرو اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد پھر جو روم جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہے بس ایک طرف تھوڑا سا ڈیزائن کرنا انہوں نے جو ووڈ کا ڈیزائن وہ کہنا ہے دوسرے والے کمرے میں ادھر انہوں نے رات کو کر دیا تھا تو یہ اچھا اچھا لگ رہا ہے نا مطلب تو کرر کومیونیشن بتا نہیں اب بچوں نے پسند کیا ہے آپ بھی دائیے گا دیکھیں کس طرح کا ہے تو یہاں پہ یہ والا روم جو ہے نا کمپلیٹ ہے تو آج کی دن میں ہم نے اس کو صاف بھی کر لیا تھا مطلب اس کے فرش کے اوپر پینٹ کے اور وائٹ واش کے جو لگے ہوتے ہیں سپورٹس لگے ہوتے ہیں ان کو کھرچ کھرچ کے میرے ساتھ ہیلپر تھی تو ہم نے مل کے اس کو کمرے کو صاف کر دیا تھا اور یہ دوپہر کا ٹائم تھا جب ہم نے صاف کیا تھا یہ صبح صبح کا ٹائم ہے جب میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ آج بھی ہم نے اس کمرے میں ابھی بستہ لگایا ہے کیونکہ بارہ بچے تک آج کے دن پر بھی مزورو نے کام کیا تھا یہ والا کارنر ہے یہ والا کارنر کافی ٹائم سے گھر پر بھی پڑا ہوا تھا اس پر کافی مٹی وغیرہ جمع ہوئی تھی تو میں نے اس کو بوش کر کے یہاں پر رکھتی ہے جن کی سلاپ پر جن کی سلاپ پر بھی کافی خراب ہوئی پڑی ہیں اچھا اس کے اوپر میں نے شیٹ بچھائی ہوئی تھی تو میں اب اگین جو ہے نا وہ نیو شیٹ لے کے انشاءاللہ جلدی اس کے اوپر بچھاؤں گی پہلے بار جو ہے نا وہ اس کے اوپر سے کافی تھوڑھوڑھوڑی جگہ سے خراب ہوئی پڑی تھی تو یہاں پر بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ کھلارا پڑا ہوا ہے یہ بھی آج گیٹ میں ہی میں نے اٹھانا تھا اور پھر اٹھا بھی لیا تھا لیکن میں بس دکھانے سکی تھی تو روم بگرہ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئے تھے صاف کرنے ابھی جو ہے نا یہاں پہ ساڑھے دس کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہ ہے شام کا ٹائم اتنے کمرے صاف ہو گئے تھے آج گیٹ میں کہ بچے جو ہے نا ابھی یہاں پہ نیچے بیٹھ کے نا پرش پہ کھیل رہے ہیں مسنیاں کر رہے ہیں اچھا جی اسی وقت کمرہ ہے نا تو اس لئے اس کے پرائیٹی زیادہ ملتی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے اس کو جلدی سے مطلبنا کمپیٹ کروایا ہم نے کہ ہم نے یہاں پہ سونا ہوتا ہے پھر بھی ایک رات جو ہے نا ہمیں سات پھر گھر میں سونا پڑا تو ابھی جو ہے نا بچے یہاں پہ کھیل رہے ہیں رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب بیٹ لگاتے ہیں یا میٹرس لگاتے ہیں کس طرح سے ٹائم مینج ہوتا ہے کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں لیکن میٹرس تو لگا ہی لیں گے مطلب سویں گے آج ہم ادھر ہی مجھے کیونکہ اپنے روم کے علاوہ نہ کہیں اور نین نہیں آتی اچھی گزارہ تو کر لیتی ہوں لیکن جو پراپر میٹھنیں ہوتی ہیں مجھے اپنے روم میں ہی آتی ہیں اچھا یہ دوسرا کمرہ تھا یہاں پہ سوفے ایک پر انہوں نے کمرے میں کر دیئے تھے ایسیلی میں نے صاف کر دیا ہے یہ کورنر یہاں پہ جاگرہ کر دیا ہے میں نے صاف کر دیا تھا ایک بار اس کے بھی ابھی دراز گیا دوسرا روم میں پڑھیں میں ہی آسٹور میں یہاں پہ لگائیں گے ہم کورنر ڈریسنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی وہ اس کے اندر آ جائیں گی سیم اس کے ساتھ کا جو ہے نا وہ ہمارے واش روم میں بھی لگا ہوا ہے جب واش روم کا لگایا تھا تب یہ لے کے آئے تھے تو یہ کافی ٹائم سے مطلب بڑا ہوا تھا ایسی بارن تو اچھا یہ والا جو اس کے ساتھ کا یہاں پہ واش روم میں لگا ہوئے یہ کافی درانہ میلہ میلہ سا ہوا پڑا ہے اور ابھی جو اس کے اوپر وہ وائٹ ویش کیا ہے وہ بھی پڑی ہوئی ہے تو ابھی اس کو نیچے رہ کریں تو میں کروں گی اس کو واش تو جناب اس کو اچھا خیصہ ٹائم لگا کہ میں نے کر لیا تھا واش واش کرنے کے بعد اس کو میں نے اچھا طرح اس کا پانی جو ہے میں نے ڈری کیا پھر اس کے بعد جتنی جیزیں تھیں ساری واش کی ہیں اس کو ڈرائی کیا ہے خوش کپڑے کے ساتھ اس کے بعد میں نے یہاں پہ سیٹ کی ہیں کوش ایفو گیرہ ہوتا ہے کنڈیشنر ہوتے ہیں فیس واشز ہوتے ہیں اس کے اندر اس طرح کی سارے چیزیں جتنی بھی واش فن کے لئے اسمار ہوتی ہیں مرش گیرہ پیش گیرہ ان کی ٹوکی میں رکھ دیتی ہوتی ہوں میں تو بس خاصا ٹائم لگ گیا تھا ویسے لیکن پھر بعد میں نے ویڈیو بینے تھی اور آج میرا ویڈیو آپکا پھر لیڈ آ رہا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار دکھئے کا دعاو مجھا دکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکی جناب اللہ حافظ